موسیقی اس کا ہنڈریٹ پرسنٹ پوزیٹیو ریزلٹ ہماری جیون میں پرابت ہو ہماری جو بھی منوکامنا ہے وہ بھگوان اوشیہ پوری کرے لیکن ہاں اجیانت اوش ایسی کچھ گلتیاں ہم کر بیٹھتے ہیں جنہیں کرنے ماتر سے ہی جو بھی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں اس کا وپرت فل ہمیں پرابت ہوتا ہے ارثہ جو کارے ہم اچھے کے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے لیے برا ثابت صد ہو جاتا ہے دوزوں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے یہ بتانے کا پریاس کروں گی کہ کون کون سی ایسی بھول آپ کو نہیں کرنی چاہیے شیف بھگوان کی جب بھی آپ پوجا کرتے ہیں سب سے پہلے تو شنک سے جل کبھی بھی آپ شیف بھگوان کو نہیں چڑھائیں دوستو بھگوان شیف نے شنک چود نام کے اسور کا ود کیا تھا شنک کو اسی اسور پرتیق مانا جاتا ہے جو بھگوان وشنو کا بھکت تھا اس لئے وشنو بھگوان کی پوجا شنک سے تو ہوتی ہے لیکن شیف بھگوان کی پوجا کبھی بھی شنک سے نہیں ہوتی ہے تو اس چیز کا آپ وشیش کر دھیان دے اجیانتا باش کبھی بھی آپ شنک سے ابھیشیک شیف جی بھگوان کا کبھی بھی نہیں کریں آپ کون سے پشپ ہمیں نہیں چڑھانے چاہیے شیف بھگوان کی جب بھی ہم پوجا کرتے ہیں تو پوجا کے سمیں ہمیں مالتی چمپا چمیلی کند جو ہی کے پشپوں کو کبھی بھی نہیں چڑھانا چاہیے دوستو اب تلسی کے پتے کو بھی شیف بھگوان کے اوپر کبھی بھی ارپت نہیں کرنا چاہیے جلندر اسور نامک کی پتنی ورندہ کے انچ سے تلسی کا جنم ہوا تھا جسے بھگوان وشنو نے پتنی کی روپ میں سویکار کیا تھا اس لئے تلسی سے شیف کی پوجا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اس چیز کا بھی آپ وشیش کر دھیان دے اب تیل بھی ہمیں شیف بھگوان پر بلکل بھی نہیں چڑھانے چاہیے یہ بھگوان شیف کے میل سے اتپن ہوا تھا اس لئے اسے بھگوان شیف کو ارپت نہیں کیا جاتا ہے تو تل بھی آپ کبھی بھی ابھی جب بھی آپ ابھیشے کرتے ہیں رودرا بھیشے کرتے ہیں تو تل کا پریوک بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بھیشیش کر سفید تلو کا اسی پرکار سے کبھی بھی ٹوٹے وے چاوال ہمیں شیف بھگوان پر ارپت نہیں کرنے چاہیے بھگوان شیف کو اکشت یعنی کی سابت چاوال ہی ارپت کیے جاتے ہیں شاستروں کی انوصار ٹوٹا ہوا چاوال پون ہوتا ہے اشد ہوتا ہے اس لئے اسے شیف بھگوان پر نہیں چڑھانا چاہیے اور کسی بھی دیوی دیوتا کی جب بھی ہم پوجا کرتے ہیں تو ٹوٹا ہوا چاوال ہمیں کبھی بھی نہیں چڑھانا چاہیے اب کمکم سے تلک بھی آپ کو شیف بھگوان پر نہیں کرنا چاہیے یہ سو بھگیب کا پرتیق ہوتا ہے جبکہ بھگوان شیف ویراغی تھے اس لئے شیف کو کمکم کبھی بھی نہیں چڑھایا جاتا ہے اسی پرکار سے حلدی بھی شیف پر کبھی بھی نہیں چڑھانی چاہیے دوستو یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں دھیان رکھنی چاہیے لیکن بہت ہی مہتپون ہے اگیاں تا ورش ہم اچھی کے لئے کوئی کارے کرتے ہیں لیکن وہ برا ثابت صد ہو جاتا ہے اس لئے ان چیزوں کا آپ دھیان کریں جب بھی شیف بھگوان کی پوجا کریں تو ان چیزوں کا یدی آپ دھیان رکھیں گے تو پوجا کا آپ کو شفل اوشے پرابت ہوگا بھگوان بھولے نات کی کرپا سے آپ کی جو بھی منو کامنا آپ ان کے سامنے سمکش رکھیں گے تو وہ ہے آپ کی جرور پوری ہوگی دوستو پوری شدہ اور وشواس کے ساتھ یدی آپ پوجا ارچنا کرتے ہیں بھگوان بھولے نات کی تو وہ ہے بہت ہی جلدی پرسند ہو جاتے ہیں بہت ادھک پسند آیا ہوگا یدی ویڈیو پسند آیا تو اسے آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر اوشے کریں اور لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولے دوستو اور آپ کے کوئی بھی سجھا ہو تو کمنٹس کے دورہ مجھے جرور بتائیں تاکہ آنے والا نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی بہتر سے بہتر لاسکوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کوئی انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے تھانکیو